اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ایم موٹی جس کو ہم کہتے ہیں مالیکیولر آر بیٹل تھیوری جب یہ دو تھیوریز کیمیکل بانڈنگ میں دی جا چکی تھی نا ایک ویسپڈ تھیوری اور ایک وی بی ٹی تھیوری تو اس کے بعد یہ مالیکیولر آر بیٹل تھیوری دی گئی اب یہ تھیوری کیا تھی اس میں کیا پوائنٹس ہیں اس کا کام کیا ہے اپلیکیشنز اس کی کیا ہے یہ سارا کچھ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اور یہ لیکچر آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اس کو سارے کو آپ سمجھئے گا یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے آسان جو آپ کو مالیکیولر آر بیٹل تھیوری کا لیکچر نہیں ملے گا اب اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مالیکیولر آر بیٹل تھیوری سب سے پہلے تو جو اس کا پوائنٹ ہے نا وہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مالیکیولر آر بیٹل تھیوری دی کس نے کون سے سائنٹس تھے جنہوں نے یہ تھیوری پیش کی تو دو سائنٹس تھے ایک کا نام تھا ایف ہونڈ یہ اس کا نام تھا اور جو دوسرا تھا اس کا نام تھا آر ایس ملیکن آر ایس ملیکن یہ دو سائنٹس تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ مالیکیولر آر بیٹل تھیوری پڑھنی پڑھ لی یہ ان کا کارنامہ ہے انہوں نے یہ مالیکیولر آر بیٹل تھیوری پیش کی دوسری بات یہ ہے جو ہمیں انٹرونڈکشن میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو تھیوری ہے یہ دی کیوں گئی تھی اس کی کیا وجہ تھی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن جو سب سے مین ریزن ہے وہ اس کی یہ ہے دوسرا جو اس کا پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اس کو دیا کس نے تھا وہ ہم نے پڑھ لیا دو سائنٹس تھے ایک ایف ہونڈ تھا اور دوسرا آر ایس ملیکن تھا ان دونوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی اب یہ دی کیوں تھے آپ کو پتا ہے کہ وی بی ٹی میں جو اکسیجن ہے نا اکسیجن کو کنسیڈر کیا گیا تھا کہ یہ ڈائیا مگنیٹک ہے یہ کیا ہے ڈائیا مگنیٹک ہے کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈائیا مگنیٹک ہے لیکن جو اکسیجن ہے وہ ایکچولی کیا ہوتی ہے وہ پیرا مگنیٹک ہوتی ہے اکسیجن کیا ہوتی ہے پیرا مگنیٹک اور یہ ایم او ٹی واحد تھیوری ہے جس نے اس چیز کو ثابت کیا کہ جو آپ کے پاس اکسیجن ہے وہ کیا ہوتی ہے پیرا مگنیٹک ہوتی تو وجہ اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا تھی وجہ کیا تھی کہ یہ تھیوری پیش کی گئی تو اس کی سب سے جو بڑی وجہ تھی کہ اس نے اکسیجن کو پیرا مگنیٹک پروف کیا اس نے اکسیجن کو کیا کیا پیرا مگنیٹک پروف کیا یہ اس کا میل پوائنٹ تھا کہ اس نے اکسیجن کو کیا کیا پیرا مگنیٹک پروف کیا دو چیزیں ہوگی ایک تو ڈرائیب کس نے کی تھی کس نے یہ دی تھی تھیوری وہ ہم نے پڑھ لی دوسرا یہ ہم نے پڑھا کہ اس کی مین ریزن کیا تھی اس تھیوری کی وہ یہ تھی کہ جو پہلی تھی وی بی ٹی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اکسیجن جو ہے یہ ایکٹ کرتے ہیں ایز ایڈا مگنیٹک لیکن جو ایم او ٹی والے انہوں نے اس بات کو پروف کیا کہ جو اکسیجن ہے یہ پیرا مگنیٹک بیہیوئر شو کرتے ہیں اب تیسری بات یہ ہے کہ مالیکیولر آربیٹر تھیوری میں ہوتا کیا ہے یہ کس طرح اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے تو اس کو آگے پڑھنے سے پہلے سب سے جو پہلی چیز ہے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آربیٹر کیا ہوتا ہے یہ آربیٹر کا جو ورڈ ہے یہ ہم پوری تھیوری میں پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آربیٹر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ردر فورڈ ایک سائنٹس تھا اس نے جب اپنا موڈل پیش کیا تھا اس میں اس نے کچھ پوائنٹس دیئے تھے اب ان پوائنٹس کے اندر ایک یہ بھی پوائنٹ تھا کہ جو الیکٹرون ہے نا یہ نیوکلیس کے گرد ریوالو کرتا ہے الیکٹرون نیوکلیس کے گرد کیا کرتا ہے ریوالو کرتا ہے گردش کرتا ہے یہ بات کس نے کی تھی ردر فورڈ اچھا اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو الیکٹرون نیوکلیس کے گرد ریوالو تو کرتا ہے اگر ہم ڈونڈنا چاہیں کہ الیکٹرون کہاں پہ ہوگا کس جگہ پہ یہ ایٹم کے اندر کہاں پہ الیکٹرون پایا جاتا ہے تو وہ جگہ وہ سپیس جہاں پہ الیکٹرون کے ملنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ میکسیمم ہو پروبیلٹی آف الیکٹرون فائنڈنگ دی پروبیلٹی آف الیکٹرون اس میکسیمم کہ جہاں پہ الیکٹرون کے ملنے کا جو امکان ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور بیٹل کہتے ہیں اب اس کو آپ ایک سیمپل وے میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کالجز یونیورسٹی یا سکولز میں جاتے ہیں آپ کے ایک ٹائم ہے کہ سیمنٹو ون آپ جاتے ہیں ون پی ایم تک اب اس دوران اگر آپ کو کسی نے دونڈ نہ ہو تو آپ کو میکسیمم چانس ہوگا کہ آپ ادھر سکول کالجز یا یونیورسٹی میں ملے گے تو وہ ایک جگہ جہاں پہ الیکٹرون کے ملنے کا امکان میکسیمم ہو ایٹم کے اندر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور بیٹل تو یہ آر بیٹل آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آر بیٹل وہ جگہ ہے وہ سپیس ہے جہاں پہ الیکٹرون کے ملنے کا جو امکان ہے وہ کیا ہوتا ہے میکسیمم ہوتا ہے اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہے اب مالیکلر آر بیٹل تھیوری میں ہوتا کیا یہ کس طرح چلتی ہے یا اس کو مالیکلر آر بیٹل تھیوری کیوں کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیں آپ کے پاس کوئی ایک ایٹم ہے فار اگزمپل ہائیڈوجن ہائیڈوجن آپ کے پاس ایک ایٹم آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈوجن کا ایٹم ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ ہائیڈوجن آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈوجن میں ایک الیکٹرون ہے ون ایس ون آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈوجن کا ایٹم ہے میں یہ جان سکوں کہ ہائیڈوجن کے ایٹم کے اندر جو الیکٹرون ہے وہ کان پھر پایا جائے گا تو آپ اسے کہیں گے کہ جو ہائیڈوجن کے ایٹم کا الیکٹرون ہے نا وہ ہائیڈوجن کے اٹومک آر بیٹل میں پایا جائے گا کہاں پہ مجود ہوگا اٹومک آر بیٹل میں جو ہائیڈوجن کا الیکٹرون ہے وہ اس کے اٹومک آر بیٹل میں مجود ہوگا سمپل سی بات ہے اچھا اب مالیکلر آر بیٹل تھیوری میں ہم نے کیا پڑھنا اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اٹومک آر بیٹل آپس میں ملتے ہیں آپس میں کیا ہوتے ہیں ملتے ہیں دو یا دو سے زیادہ اٹومک آر بیٹل آپس میں کیا کرتے ہیں ملتے ہیں فار اگزمپل آپ یہ کہہ لیں کہ ایک یہ آئیڈوجن کا ایٹم ہے ایک یہ آئیڈوجن کا ایٹم یہ دو آئیڈوجن کے ایٹم آپس میں ملتے ہیں اور مالیکلر آر بیٹلز بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں مالیکیولر اوربیٹلز بنا دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ اٹومک اوربیٹل ملیں گے اس تھیوری میں کام ہی سارا یہ ہوگا کہ اٹومک اوربیٹل ملیں گے اور مالیکیولر اوربیٹل بنیں گے اسی وجہ سے ہی اس کو مالیکیولر اوربیٹل تھیوری کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مالیکیولر اوربیٹل تھیوری آپ سے کوئی پوچھے ایم او ٹی کو کیوں مالیکلر آرمیٹل تھیوری کا جاتا ہے یا اس کا کیوں نام رکھا گیا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس تھیوری کے اندر جتنا بھی ورک ہوا ہے وہ یہی اسی بات پر دپینڈ کرتا ہے کہ اٹومک آرمیٹل ملیں گے اور وہ مل کر مالیکلر آرمیٹل بنائیں گے اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا مالیکلر آرمیٹل تھیوری تو یہ کچھ چیزیں ہمیں انٹروڈکشن میں ہمیں پتا چل گئی کہ ایک تو اس کو کس نے یہ دیئی تھی تھیوری یہ دو سائنٹس ہے فونڈ اور آر ایس ملیکل دوسرا یہ تھا جو اس کی میر ریزن دینے کی تھی وی بی ٹی نے اکسیجن کو ڈائیو مگنیٹک کہا تھا لیکن جو آپ کے پاس ایم او ٹی ہے اس نے اس کو پیرا مگنیٹک کیا کیا پروف کیا تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس میں ہوتا تھا آرمیٹل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے وہ جگہ جہاں پہ الیکٹرون کے ملنے کا جو چانس ہے probability of finding the electron is maximum اس کون کیا کہتے ہیں اور لاسٹ چیز ہم نے یہ پڑھی کہ اس تھیوری کو ایم او ٹی کہا کیوں جاتا ہے کیونکہ اس میں اٹومک آرمیٹل ملیں گے اور مالیکلر آرمیٹل بنائیں گے اس وجہ سے ہی اس کو کیا کہتے ہیں مالیکلر آرمیٹل تھیوری پڑھیں اب نیکس جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کے پاسچیولیٹس جو مالیکلر آرمیٹل تھیوری کے پاسچیولیٹس کیا ہیں یہ بہت ہی زیادہ اپورٹنٹ ہے اب ہم نے پڑھنے ہیں پاسچیولیٹس آف مالیکلر آرمیٹل تھیوری اب پاسچیولیٹس کیا ہوتے ہیں ویسے یہ ایک وائیڈنگ ہے آپ کو یہ بھی سمجھا دوں اب جب یہ ایف ہونڈ اور آر ایس ملیکن نے اپنا کام کیا تھا نا اس تھیوری کے اوپر تو انہوں نے بہت سارے پوائنٹس دیئے ہوں گے بہت زیادہ ہم نے ان سب کو نہیں پڑھنا ہم نے ان کو کہا کہ جناب ایک سمری دے آنے کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا ہے اب وہی جو سمری ہے مالیکلر آرمیٹل تھیوری کی وہی اس کو ہم کیا کہتے ہیں پاسچیولیٹس ہے ٹوٹل ورک کو نہیں ہم نے دیکھنا کہ انہوں نے کیا یوز کیا 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 ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ان کی سمری کیا تھی ان پہ انہوں نے ریزلٹ کیا نکال لے تھا اب جو پہلا انہوں نے پاسچیولیٹ دیا پہلا پاسچیولیٹ انہوں نے بہت ہی کماؤ کر وہ پاسچیولیٹ یہ کھا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں انہوں نے یہ کہا کہ جو اٹومک آرمیٹل ہوتا ہے نا جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک ایٹم ہے اس کا جو الیکٹرون ہے وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے وہ اس کے اٹومک آرمیٹل میں پایا جاتا ہے ایٹم کا جو الیکٹرون ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے اس کے اٹومک آرمیٹل میں پایا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو مالیکیول کا الیکٹرون ہوتا ہے وہ اس کے مالیکیولر آربیٹل لوگ میں پایا جاتا تھے یہ سن کو پہلاؤ، هم یہ کہہ اس طرح سمجھ سکتے ہو پہلاؤیر پوائنٹ آئ evolutionary لگ سکتے ہیں کہ جو ایٹم کا الیکٹرون ہے جو انہوں نے پہلاؤ پوائنٹ دیا تھا انہوں نے کہا کہ جس طرح ایٹم کا الیکٹرون اٹرومنگار ابپ virtual میں پایا جاتا ہے کس میں پایا جاتا ہے اٹرومنگار ابپٹر میں اسی طرح جو مالیکیول کا الیکٹرونز ہوتے ہیں نا مالیکیول کے الیکٹرونز وہ کہاں پہ پاہ جاتے ہیں مالیکیولر آر بیٹلز میں یہ بات اب آپ نے سمجھ لی دیکھیں آپ کے پاس ایک ایٹم ہے اور وہ ایٹم ہے آپ کے پاس ہائیڈوجن آپ نے دیکھنا ہے کہ ہائیڈوجن کا الیکٹرون کہاں پہ ہے آپ نے کہا کہ یہ تو ہائیڈوجن کا نیوکلیس اب یہ جو اس کے باہر الیکٹرون گردش کرتا ہے یہ جو جگہاں ہے جو سپیس ہے یہاں پہ جو اس کا الیکٹرون ہے نا وہ اس کے آر بیٹل میں مجود ہوگا وہ اس کے آٹومک آر بیٹل میں مجود ہو اب پتہ چل گیا کہ ایٹم کا جو الیکٹرون ہے وہ اس کے آٹومک آر بیٹل میں مجود ہو اب آپ کے پاس ہی سی طرح حیران اب دوسری چیز ہے م dewکodia م دیکھیں آپ کے پاس ہے ہائیڈوجن ایچ ٹو اب یہاں پہ دیکھیں ایک ایچ کا یہ ایٹومک آر بیٹل دوسرے ایچ کا یہ ایٹومک آر بیٹل ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دونوں کے الیکٹرون ہیں یہ دونوں کے نیوکلیس ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو مالیکیول کا الیکٹرون ہے وہ مالیکیولر آربیٹل میں پایا جائے گا تو پہلا پوائنٹ انہوں نے بڑا سمپل سا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں انہوں نے بتانا یہ چاہا ہے کہ جس طرح ایٹم کے الیکٹرون کو اگر ہم نے ڈونڈنا ہو تو اس کو ہم ڈونڈتے ہیں کہ اٹومک آربیٹل میں ملے گا اسی طرح اگر ہم نے مالیکیولز کے الیکٹرون کو ڈونڈنا ہو تو وہ ہمیں کہاں بھی ملے گے مالیکیولر آربیٹلز میں ملے گا تو یہ پہلا پوائنٹ تھا ایم او ٹی کا یہ پاسچولیٹ اس کا پہلا تھا اب اس کے بعد دوسرا پاسچولیٹ انہوں نے کیا دیا دوسرا جو پاسچولیٹ تھا نا انہوں نے یہ کہا کہ آربیٹل آف آربیٹل آف کمپیرنگ 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 انہرجی اور سین سمیٹری کین کمبائن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے سمجھنا اب پہلا پوائنٹ تو آپ کو سمجھ لگ گیا کہ ایٹم کا الیکٹرون ڈونڈنا ہے تو آٹومک آربیٹل میں ملے گا مالیکیول کا الیکٹرون ڈونڈنا ہے تو وہ مالیکیولر آربیٹل میں ملے گا اب دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ در کہا کہ آربیٹل صرف وہی آپس میں ملے گے جن کی انیجی بھی سیم ہوگی اور جن کی سمیٹری بھی سیم ہوگی اب اس کو آپ سمجھیں آپ کے پاس ہے وان ایس آربیٹل یہ بھی ہے وان ایس آربیٹل یہ دونوں آپس میں ملیں گے کیا یہ مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی انیجی بھی سیم ہے اور ان کی جو سمیٹری ہے وہ بھی کیا ہے سیم اب اگر آپ دوسرے دیکھیں آپ کے پاس ایک وان ایس آربیٹل ہے ایک آپ کے پاس ایس آربیٹل ہے یہ آپ اس میں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ ان کی انیجی تو سیم ہے لیکن سمیٹری ان کی جو سمیٹری ہے وہ تو سیم ہے شکل تو آپ کہہ سکتے ہیں سفیریکل ہے لیکن جو ان کی انیجی ہے وہ سیم نہیں تو یہ جو دوسرا پوائنٹ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ آربیٹل آف کمپیر ایبل انیجی اور سیم سمیٹری کن کمپائن تو فارم کیا بنائیں گے جب یہ آپ اس میں ملیں گے؟ کیونکہ اٹومک آربیٹل ملیں گے اور مالیکیولر آربیٹل بنائیں گے اب جہاں پہ ان کی انیجی بھی سیم ہے سمیٹری بھی سیم ہے تو یہاں پہ مالیکیولر آربیٹل بنیں گے؟ بنیں گے یس بنیں گے یہاں پہ کیا ہے؟ کہ ان کی شیپ تو سیم ہے سمیٹری سیم ہے لیکن جو ان کا یہ آپ کہہ لیں کہ انیجی ہے وہ سیم ہے نہیں ہے تو یہاں پہ مالیکیولر آربیٹل بنے گا؟ بالکل نہیں بنے تو یہ ہی ان کا دوسرا پوائنٹ تھا پہلا پھر یہ ریوائز ہوتا جائے گا تو زیادہ ایزی رہ گا پہلا ان کا پوائنٹ کیا تھا کہ اگر ایٹم کے الیکٹرون کو ڈونڈنا ہو تو کہاں پہ ملے گا اٹومک آربیٹرل میں اگر ہم نے مالیکیول کے الیکٹرون کو ڈونڈنا ہو کہاں پہ ملیں گے مالیکیولر آربیٹرل کلیر دوسرا انہوں نے کہا کہ صرف وہی آربیٹرل آپس میں مل کر مالیکیولر آربیٹرل بنائیں گے جین کی انہرجی اور سمیٹری کیا ہوگی سیم ہو اب وان ایس وان ایس مل کر مالیکیولر آربیٹرل بنائیں گے بالکل بنائیں گے کیونکہ انہائی جی بھی سیم سمیٹری بھی سیم وان ایس ٹو ایس ملیں گے نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ انہرجی ان کی سیم ہے نہیں تو یہ ان کا تھا دوسرا پوائنٹ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ان کا کیا تھا کیا تھا پاسچولیٹ جو انہوں نے ریزلٹ نکال لیا جو ان کا تیسرا پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا یہاں پہ یہ بہت اہم ہے تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ الیکٹرون آف ایٹم is influenced by only one nucleus اور دوسرا انہوں نے کہا کیا ایکٹرون آف مالیکیول is affected by more than one nucleus اب اس کا کیا مطلب ہے بہت کمال کا پوائنٹ اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایٹم کا ہے نا الیکٹرون وہ صرف ایک ہی نیوکلیس سے ایفیکٹ ہوگا ہر ایٹم کا ایک ہی نیوکلیس ہوتا ہے ہائیڈویجن کو دیکھنے ہائیڈویجن کا ایک ہی نیوکلیس ہے اور ایک ہی اس کا یہ الیکٹرون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو الیکٹرون ہے یہ صرف ایک ہی نیوکلیس سے ایفیکٹ ہوگا اگر اس کا کچھ بھی لیندین ہے تو وہ صرف ایک نیوکلیس سے ہوگا یہ کس کی بات ہو رہی ایٹم کے الیکٹرون کی کہ ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹرون ہوتا ہے اس کو صرف کون ایفیکٹ کرے گا صرف ایک ہی نیوکلیس ایفیکٹ کرے گا لیکن مالیکیول نیکلیس فیکٹرز تو یہی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایٹم کا الیکٹرН ہے اس کو صرف سنگل نیوکلیس ایفیکٹ کرتا ہے لیکن جو مالیکیول کا الیکٹرانز ہوتے ہیں ان کو بوت جو نیوکلی آئی ہیں یہ جتنے بھی نیوکلیس ہوں وہ ان کو ایفیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو کلیر اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں آپ کو کہیں رہتے ہیں آپ اس کو ایک جنرل اگزیمپل یہ اور ایزی ہو جائے گا آپ لوگ کہیں رہتے ہیں اور دو سیپریٹ رومز میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں آپ کے پاس یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک کے پاس کمپیوٹر ہے دوسرے کے روم میں ایسی ہے یہ سمجھیں اب کیا ہوگا کہ جب تو آپ الہد الہد اپنے آپ کو ایٹم کنسیڈر کر لیں جب آپ ادھر ہوں گے ادھر آپ جو الیکٹران ہے نا آپ خود کو الیکٹران سمجھ لیں ایک ایٹم کن الیکٹران ہے آپ صرف ایک 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 کمپیوٹر سے وہ آپ کا نیوکلیس ہے اب جب آپ ادھر جائیں گے جو دوسرے روم والا بندہ ہے وہ ایفیکٹ ہوگا اس کا جو الیکٹران ہے وہ صرف ایفیکٹ ہوگا اس سے اس کو اس طرح سمجھ لیکن کیا ہوگا کہ جب یہ دونوں بائی چارے سے ایک ہی روم میں رہیں گے اب ایسی بھی آگیا ہے اور یہ کیا آگیا ہے لیکٹر ہوگی اب دونوں جو الیکٹران ہیں وہ فیدہ کس سے اٹھائیں گے الیکٹران آپ ہیں دونوں فیدہ اٹھائیں گے لیکٹوپ سے بھی اور ایسی سے بھی تو جب تو آپ الہدہ تھے صرف اپنے اپنے نیوکلیس سے فیدہ اٹھا رہے تھے ایفیکٹ ہو رہے تھے لیکن جب اکٹھی ہوئے تو کیا ہوا ہے کہ آپ دونوں سے ایفیکٹ حاصل کریں ٹھیک ہے دونوں کا ایفیکٹ آپ کے ہو تو اسی طرح اگر ایٹم کا الیکٹران ہے تو اس کو صرف ایک سنگل نیوکلیس فیکٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ مالیکیول کے الیکٹرانز ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ نیوکلیس ان کو ایفیکٹ کر سکتا ہے تو یہ تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا اس کے بعد پوائنٹ کیا تھا انہوں نے دیا چوتھا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا کہ جتنے نمبر آف نمبر آف اٹومک آربیٹل آپس میں ملیں گے اتنے ہی نمبر آف مالیکیولر آربیٹلز بنیں گے مالیکیولر آربیٹلز بنیں گے یہ بات بھی سمجھ میں لگتی ہے کہ جتنے مالیکیولر آربیٹل آپس ساری اٹومک آربیٹل آپس میں ملیں گے اتنے ہی کیا ہوگا مالیکیولر آربیٹل بنیں گے تو یہ بہت ایزی سا ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو اٹومک آربیٹل کی جتنی تداد ہوگی اتنے ہی اس میں کیا ہوگا مالیکیولر آربیٹل کی تداد بنیں گے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کی آپ اگزمپل یہاں پہ ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں اگزمپل اس طرح ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے وان ایس دو ایٹم ہے آپ کے پاس یہ ایک آئی ڈوجن ہے ایک یہ آئی ڈوجن ٹھیک ہے اس کا بھی اٹومک آربیٹل وان ایس وان ہے اور اس کا بھی اٹومک آربیٹل کیا ہے لڑے اور اس کی آئی اور بیٹل یہ دوسرے اٹومک آار بیٹل دہوں کے آار بیٹل آپس ملیں اب کیا ہوا ہے جب یہ دو ملیں تو یہ دو ہی مالیکیولر آربیٹل بنائیں گے مالیکیولر آربیٹل یہ نیچے آ رہا جائے دوسرا جو مالیکیولر آربیٹل وہ اوپر بنے گا اب یہ جو نیچے بنا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے bonding molecular orbital یہ کونسا ہوتا ہے bonding molecular orbital اور جو دوسرا ہے یہ ہوتا ہے anti bonding molecular orbital یہ بات کلیر ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتا دیں اب یہ جو bonding molecular orbital ہے یہ stable ہوتا ہے کیونکہ اس کی انرجی لو ہوتی ہے یہ بات بہت ہی important ہے اس کی انرجی کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے stable ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے anti bonding molecular orbital یہ اس کی انرجی آئی ہوتی ہے لیکن یہ stable ہے نہیں ہوتا آپ اس طرح کہہ لیں کہ دو آدمی آفس میں لڑ پر ہیں اب کیا ہوا ہے کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ third person ان کے درمیان آیا اور اس نے کہا ہے کہ جناب آپ لوگ صلاح کریں اب ایک بندے نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یا میں آپ کی بات مان جاتا ہوں اس کی جو انرجی تھی اس کو جو غصہ تھا اس نے اس کو cool down کھا لیا اب جب اس نے cool down کیا ہے وہ نیچے تو چلا گیا ہے لیکن وہ stable ہو گیا دوسرا کیا ہوا ہے دوسرے نے بلکل اس میں بات نہیں مانی اس نے کہا ہے کہ بلکل یہ بات غلط ہے میں نہیں اس سے صلاح کرتا ہوں اب وہ ٹھیک ہے اس کی انرجی ابھی تک اوپر ہے اب ابھی تک اس کا غصہ نیچے نہیں آیا تو اب وہ unstable ہے کیونکہ اس کا وہ جو third person تھا جو صلاح کروانے والا تھا وہ اس کا کبھی ساتھ نہیں دے گا یہ جو نیچے آیا ہے اس کا کیا ہوا ہے اس کی انرجی اس نے کم کی ہے لیکن یہ کیا ہو گیا stable ہو گیا تو وہ ہی ادھر بانڈنگ میں بھی condition ہوئی ہے کہ جین الیکٹرونز نے اپنی انرجی لو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم بانڈنگ کر لیتے ہیں اب وہاں پہ کیا ہو گیا ان کی بانڈنگ ہو گی ان کی انرجی تو لو ہوئی ہے لیکن یہ کیا ہو گیا stable ہو گیا لیکن جو آپ کڑ کے رہا ہے اس نے کہا نہیں میں نے بانڈنگ نہیں کرنی وہ انٹی بانڈنگ میں چلا گیا ہے اور اس کی انرجی ہائی ہے لیکن وہ unstable آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس بورڈ مارک ہے اب یہ یہاں پہ اگر رہے گا تو یہ stable ہے نہیں stable اگر میں اس کو نیچے گراؤں گا کیونکہ اگر تو یہاں اس کو میں کسی طرح مولک کر دوں تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی انرجی آئی ہے لیکن یہاں پہ یہ unstable ہے اگر یہ نیچے میں گراؤں یہ وہاں پہ انرجی تو اپنی لوگ آئے لے گا لیکن نیچے جا کے اور کہاں گرے گا وہاں پہ جا کے اور جو اپنی آکڑ میں رہتا ہے نیچے آئی رکھتا ہے وہ unstable تو یہی بات انہوں نے بتائی ہے انہوں نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ number of orbital جتنے atomic orbital ملیں گے اتنے ہی number of molecular orbital بنیں گے اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ bonding میں کون آئے گا اور anti-bonding میں کون آئے گا آپ اس کو نا ایک فزیکس میں ایک چھوٹی سی ٹائم ہے وہ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس سے شہد آپ کو اور سمجھ لگ جائے ایک آپ نے سمجھا ہوگا پڑھا ہوگا ایک ہوتی ہے constructive interference اور ایک ہوتی destructive interference اب یہ کیا ہوتی ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو آپ کے پاس metal ہوتا ہے اس کی دو condition ہوتی ہے dual nature ہوتا ہے particle بھی ہوتا ہے ویو nature بھی ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں آپ constructive کیا ہوتی ہے یہ ایک wave for example جا رہی ہے یہ ایک wave ہے circular path میں یہ ایک wave ہے اب یہاں پہ اس کا یہ ending point ہے یہ ایک اس کا راستہ تھا اب یہاں پہ آکے وہ روگے اب جب دوبارہ وہ اس میں دوبارہ اپنانا مطلب اسی جگہ پہ مہو کرنا ہے اگر تو وہ دوبارہ وہی راستہ اپنائے اسی راستے پر دوبارہ پھر چال پڑے وہ کہا کہ میں اور کہیں نہیں جانا یہ جو راستہ مجھے ملائے میں اس پہ ہی گھومتے رہنا تو اس کو ہم کہتے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کیا کہتے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس مطلب یہ دیو نے کیا کیا اسی راستے کو فالو کیا ہے پہلی دفعہ تو یہ آگ یہ اس طرح آگ جب اس نکال یہ راستہ مجھے پسند نہیں آیا میں ایسے اس طرح اس راستے سے جاؤ گئے ٹھیک ہے اب یہ کونسی انٹرفیرنس تھی یہ دیسٹرکٹیو انٹرفیرنس تو اب جس نے راستے کو کہہ لیں کہ پریفرنس دی اب اس میں اگر بانڈنگ آرپیٹل میں وہ الیکٹونز آئے جنہوں نے بانڈنگ کو پریفرنس دی اور جنہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے نہیں بانڈنگ کہنی وہ انٹرفیرنس میں چلے تو جنہوں نے بانڈنگ کو پریفرنس دی وہ بانڈنگ مالیکلر آرپیٹلز میں آگئے اور جنہوں نے انٹرفیرنس دی وہ اوپر چلے گئے لیکن سٹیبل کون سا ہے جو بانڈنگ میں ان کی انرڈجی تو لہو ہے لیکن وہ کیا سٹیبل اور جو اوپر گئے ان کی انرڈجی ہائی ہے بہت گسہ ہے لیکن وہ کیا ہے آنسٹیبل تو یہ تھا ان کا چوتھا پوائنٹ یہ آپ کو امید ہے کلیر ہو گیا ہوگا اب اس کے بعد پانچ ماں پوائنٹ ان کا کیا تھا یہ ام اوٹ پی دیں یہ جو پاس چول ایٹس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ امید ہے آپ کو کلیر ہو رہے ہوں گے پانچ ماں پوائنٹ یہ ہے جس یہ بلکل وہی بات آگئی جو بانڈنگ مالیک آر بیٹلز ہوتے ہیں نا بانڈنگ مالیک آر بیٹلز ان کی انرڈجی تو لو ہوتی ہے انرڈجی کیا ہوتی ہے لو لیکن یہ کیا ہوتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں آن ڈی ادھر سائیڈ انٹی بانڈنگ جو ہوتے ہیں انٹی بانڈنگ یہ کیا ہوتے ہیں ان کی انرڈجی ہائی ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہوتے ہیں ان سٹیبل ہوتے یہ بلکل وہی بات کیوں پہلے ہم نے پھڑ لی یہ ان کی کیا انرڈجی ہائی ہے لیکن وہ کیا ہیں ان سٹیبل اب اس کے بعد جو چھتا پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھ لیں جو آپ کے پاس چھتا پوائنٹ آتا ہے نا وہ بلکل ہم نا پرانی بات جو پہلے ہم سب سے پہلے اور بیٹر میں پڑ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایٹم کا جو الیکٹرون ہے اس کو ہم نے ڈونڈ نہ ہو تو کہاں پہ ڈونڈ گئے اٹومک اور بیٹر میں اور یہاں پہ اس کے ملنے کا امکان کیا ہوگا میکسیمم ہوگا اگر ہم نے مالیکیول کے الیکٹرون کو ڈونڈ نہ تو تو ہم کہاں پہ ڈونڈ گے ان کو مالیکیول اور بیٹر میں ڈونڈ گے یہاں بھی ان کے ملنے کا جو امکان ہے جو پاسی بیلٹی ہے وہ کیا ہوگی میکسیمم ہوگی تو یہ ان کا چھتا پوائنٹ تھا یہ بھی کلیر ہو گیا ساتھ جو لاس پوائنٹ تھا ان کا جو لاس پاسچولیٹ تھا یہ بہت ہیں اس کو آپ نے دیان سمجھ رہا ہے پیشلی بات پہ سار ایک جیسے چل دی تھے اب اس میں انہوں نے کہا ہے جب بالیکیولر اور بیٹرز کو آپ نے فیل کرنا ہے تو آپ نے وہ ہی دو رولز اپلائی کرنا ہے جو پہلے آپ نے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ نے وی پی میں پڑا آئی تو وہاں پہ آپ نے دو پرنسپل یوز کیے تھے ایک تو آپ کے پاس تھا اوف باؤ پرنسپل اور ایک آپ کے پاس تھا ہونس رول یہ دو پرنسپل تھے تو یہ پہ بھی وہ کہتے ہیں جب آپ نے مالیکولر آرمیٹل کو فیل کرنا ہے تو تب بھی آپ نے یہ دونوں جو رول ہیں کو ہی فالو کرنا ہے اب آپ میں سے کچھ اکثر ہوں گے جن کو دونوں کا نہیں پتا تو یہ ڈیٹیل ایک ویڈیو ان پہ بنائیں گے لیکن یہاں پہ میں آپ کو چھوٹا س ان کے بارے میں بتا رہتا ہوں کہ جس آرمیٹل کی انرجی لو ہوگی اس کو پہلے فیل کیا جائے گا جس بھی آرمیٹل کی انرجی لو ہوگی مالیکولر آرمیٹل کی انرجی لو ہوگی مطلب یہ جو نیچے بانڈنگ والے ان کی لو ہوگی تو ان کو پہلے فیل کیا جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے ہار مان لی انہوں نے کہا ہم نے صلح کر لی لیکن ان کو فیدہ یہ ہوگا کہ جب ان کے ساتھ ساتھی ملانے تو ان کو پریفرنس دیں گے اب الیکٹرون ان میں پہلے دیں گے جن کی انرجی کیا ہے لو ہوگی یہ آرمیٹل نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اور ان کی سیم انرجی ان کی کیا ہے سیم انرجی فار ایگزمپل پی آپ کے پاس تین طرح کا ہوتا ہے ایک پی ایک پی وائ ہوتا ہے اور پی زی ہوتا ہے اب ان کی انرجی کیا ہے اب ان کی انرجی آپ کے پاس سیم ہے تو آپ نے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ان میں equal number of electrons ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس پی میں تین ہے تو سب میں ایک ایک فل کر دیں تو یہ ساتھ ماہ لاست پوائنٹ تھا انہوں نے یہ کہ جب آپ نے مالیکلر اوربیٹل بنانے ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے ان دو پرنسپل کو ذہن میں رکھ کر الیکٹرون کے فلنگ کہنا کون سے پرنسپل تھے پہلا تو پرنسپل تھا اور دوسرا ہونس دو تھا پرنسپل میں کیا تھا کہ جو پہلے فل کہنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور کنسیپٹ بتا دوں بڑی کوئیسٹن آتا ہے جو آربیٹل اس کو پہلے فل کیوں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فور ایس کی جو انرجی ہے وہ لو ہے لو ہے اور 3D کی انرجی کیا آئی ہے اس وجہ سے فور ایس کو ہم پہلے کمپلیٹ کرتے فل کرتے اس کے بعد ہم 3D کو کمپلیٹ کر تو یہ پوائنٹ تھے یہ پاسٹولیٹ تھے جو M&T کیوری کے تھے اور یہ امید ہے آپ لوگوں کو اب یہ کلیر ہو گئے ہوں گے اب اس کے بعد جو اگلی چیزیں وہ بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں تک امید ہے یہ سب کچھ کلیر ہو گیا اب اگلی جو چیز ہے وہ ایک چیز آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑا ہو گا کہ اربیٹل مین جو چار طرح کے س آربیٹل ہے پی آربیٹل ہے بی ہے اور ایف آربیٹل آپ کو یہ بھی پتا ہوگا آپ آربیٹل کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں آربیٹل کی دیفنیشن تو ہم نے پڑھ لیتی کہ وہ جگہ جہاں ملنے کے مکان کیا ہوتا ہے میکس مم ہوتا ہے آربیٹل مین چار طرح کے س پی ہے دی ہے اور ایف آربیٹل آپ جو س ہوتا ہے یہ س فیریکل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے س فیریکل پی جو ہوتا ہے یہ دمبل شیپ ہوتا ہے یہ جو ایکسرسائز میں یوز کرتے جیم وغیرہ میں تو یہ آپ کے پاس دمبل شیپ ہوتا ہے اب اس کے بعد جو دی آپ کے پاس ہوتا ہے یہ دبل دمبل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دبل دمبل شیپ ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس ف ہے یہ بہت ایک کمپلیکس سٹکچر بناتا اور اس کو ہم ٹیٹرائیڈل بھی کہتے ہیں اس کی ٹیٹرائیڈل ٹائپ بھی شیپ ہو سکتی ہے یہ اور بیٹلز ہیں آپ کے پاس اب آپ نے یہاں پہ سمجھ نہ کیا جو چیز آپ کو مالیکلر اور بیٹل میں تھیوری میں یا جب آپ اور بیٹلز بنائیں گے آپ کو وہاں پہ کام دے گی جو ایس آربیٹل ہے جہاں پہ بھی آپ دو ایس آربیٹل کو آپ اس میں ملائیں گے تو ہمیشہ جو بانڈ بنے گا وہ سگما بانڈ بنے گا وہ کون سا بنے گا سگما جہاں پہ بھی آپ دو ایس آربیٹل کو آپ اس ملائیں گے تو بانڈ کون سا بنے گا سگما بارڈ بنے گا اور دوسری بات ہے کہ جو پی آر بیٹل ہیں پی آر بیٹل آپ کو پتا ہے تین طرح کے پی ایکس پی وائے اور پی زی اب ان دو تینوں کا بڑا آپس میں نہ ٹکر رہتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں اب اگر پی ایکس اگر یہ ملے گا نا آپ کہہ لیں لینئر آور لیپس ہیں لینئر آور لیپس ہیں تو یہ بنائے گا سگما بارڈ یا کیا بنائے گا سگما بارڈ اب یہ جو دونوں ہیں نا یہ اس سے بڑا جیلس ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب آپ نے اگر سگما بارڈ بنایا ہے نا تو اب ہم دونوں نے آپ کی تو بلکل نہیں بات ماننی ہم بنائیں گے پائی بارڈ بنائیں گے اور یہ کیسے ملیں گے یہ پیرلل آور لیپس ملیں گے یہ کیسے ملے گے پیرلل آور لیپس ہیں اب اس کو سمجھے آپ کے فاس یہ دو پی آر بیٹل پی ایکس ہیں یہ تو مل گئے ایسے لینئر آور لیپس ہیں انہوں نے بنا دیا سگما بارڈ اب جو پی وائی اور پی زی ہے انہوں نے کہا ہم نے ایسے نہیں ملنا ہم ملیں گے ایسے پیرلل آور لیپس ہیں اور جب وہ پیرلل آور لیپس ملے ہیں تو انہوں نے کیا بنا دیا ہے ایک دونوں نے کیا بنا دیا ہے پائی بارڈ تو یہ بات آپ نے رکمی اور بیٹل چاہ رہے ہیں ایس پی ڈی ایف ان کی شیپ آپ کو بتا دیا ہے مین جو آپ کے یہ آگے ڈی اور ایف ہمیں یوز نہیں کرنے یہی دو ہیں پی اور ایس ہی یوز ہوں گے ایس جب بھی ملے گا وہ ہمیشہ کیا بنائے گا سگما بارڈ بنائے گا اور پی میں سے اگر پی ایکس ملتا ہے لینئر بنتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ تینوں ہی یہ سگما بارڈ بنا سکتے ہیں ان میں سے ایک بنا سکتا ہے اگر پی زی ہوتا ہے نا وہ لینئر مل جاتا ہے اور وہ بنا دیتا ہے سگما بارڈ تو باقی جو پی ایکس اور ٹی وائی ہے وہ پائی بارڈ بنائیں تو یہ دو کی آپس میں لگی رہتی ہے تیسرا ان سے ملتا ہے ایک اگر سگما بنائے گا دو کیا بنائیں گے پائی بارڈ تو یہ آگے اور بھی چل اب یہاں سے آگے جو آپ کا اصل کام ہے ایم مو ٹی کا یہ سارا انٹروڈکشن ہو گیا اب یہاں پہ آتی ہیں ایم مو ٹی ڈائیگرانڈ جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ کہہ لیں آپ کا کام ہے اب یہ یہاں پہ میں نے آپ کو صرف دو ڈائیگرانڈ کروانی اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر یہ آپ نے دو ڈائیگرانڈ کو سمجھ لیا تو کوئی بھی آپ کے پاس ڈائیگرانڈ آگی تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے اب وہ کونسی ڈائیگرانڈ ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیکھتا ہوں کیس ون پہلی ڈائیگرام آپ دھیان سے سمجھ لیں اب اس میں نا آپ نے یہ کہنا ہے اگر آپ کے پاس یہ آپ نے ڈائیگرام تب یوز کرنی ہے یہ اس کی ایک ٹریک آپ یاد کر لیں ٹریک ہے یہ اس کو یاد کر لیں یہ ڈائیگرام آپ نے تب یوز کرنی جب آپ کے پاس نمبر آف الیکٹرانڈ نمبر آف الیکٹرانڈ فورٹین سے لیس ہوں یا فورٹین کے ایکول یا تو آپ کے پاس جو الیکٹران ٹوٹل ہے جس کی بھی آپ نے ڈائیگرام بنا ہے آپ کے پاس اگر وہ چودہ سے کم ہیں یا چودہ کے برابر ہیں تو تب آپ نے یہ جو آپ میں ڈائیگرام بنا ہوں گا یہ آپ نے استعمال کرنی اب فار اگزیمپل ہم یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں نائٹروجن کی نائٹروجن کی نائٹروجن کی جب ہم مالیکیول کی ہمیں بتاتے ہیں جی نائٹروجن کے مالیکیول نائٹروجن کی ایم او ٹی ڈائیگرام بنا ہے تو آپ ہم نے یہ ڈائیگرام یوز کرنی ہی اور اب اس کو بنانا کیسے آپ اس کو سمجھیں نائٹروجن کا ایک یہ ایٹم ہے ایک نائٹروجن کا یہ ایٹم کلیر ہے ہم نے نائٹروجن کی الیکٹرونک کنفیگریشن لکھی تو یہ بانگی وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو 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 پی ٹری یہ بانگی اسی طرح ہم نے نائٹروجن کا لکھا تو وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ٹو پی ٹری یہ دولوں کیا اب آپ نے کیا کیا یہ آپ کو یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے اب آپ نے وان ایس کیونکہ سب سے کام منہ ایس اس کو سب سے نیچے لکھ رہے ہیں یہ آ گیا وان ایس ایک نائٹروجن کا یہ دوسرے نائٹروجن کا آ گیا وان ایس کلیر ہے اب ان دونوں نے ملے ایک تو انہوں نے بنا دیا یہ بانڈنگ آر بیٹل اور دوسرا انہوں نے بنا دیا کیا بنا دیا انٹی بانڈنگ آر بیٹل کلیر ہو الیکٹرون بار میں فیل کرتے ہیں یہ بس آپ سمجھتے جائیں یہ ہم نے اس کا وان ایس لے لیا یہ ہم نے اس کا وان ایس لے لیا ایک نے بانڈنگ آر بیٹل یہ بانڈنگ آر بیٹل بان گیا اور یہ بان گیا انٹی بانڈنگ آر بیٹل کلیر ہے اچھا یہ آپ کے پاس سگما بانڈ بنا ہے کیونکہ ایس ملا ہے نا آپ کو بتائیں جہاں پہ بھی ایس ملے گا وہ کیا بنایا اگر سگما بانڈ اور انٹی بانڈنگ یہ سگما سٹار بن گیا یہ کیا بان گیا سگما سٹار اب یہ بات تو ہوگی اب آپ نے اس کو لے لینا ہے اس کا بھی two ایس اور اس کا بھی two ایس یہ آپ نے لیا یہ two ایس اور یہ دوسرے ایٹم کا لے لیا two ایس آپ نے ان کو ملایا دو تو بڑے اچھے تھی انہوں نے بانڈنگ میں آگئے اور کچھ بڑے اکڑ کھاں تھے وہ اوپر انٹی بانڈنگ میں تو یہاں پہ بھی کیا بنا ہے یہ بانڈنگ ہے یہ کیا ہے انٹی بانڈنگ یہ بنا ہے سگما اور یہ کیا بنا ہے سگما سٹار یہ بات بھی کلیر ہوگی اب تیسری جو چیز ہے اور اس کو آپ نے جان سے سمجھنا ہے یہ چیز آپ یہاں پہ بہت ہی کام کی ہونے جارے ہیں اب یہ جو اتنے میں چیز بنا ہوں گا اس کے اوپر ہی بنا نہیں وہ میں آپ کو ادھر بنا کے دے لیتا ہوں دوبارہ ہم لکھ لیتے ہیں وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی تھری اور یہ دوسرے کی وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ٹو پی تھری یہ تھی الیکٹرونک کنفیگریشن ہم نے وان ایس والا بھی بنا لیا ٹو ایس والا بنا لیا اب پی والا یہ اوپر جگہ نہیں ادھر میں بنا لیتا ہے اب آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا بھی یہ ٹو پی لکھ دیا اور اس کا بھی یہ ٹو پی لکھ دیا کلیر ہو گیا اب یہاں پہ یہ ٹو پی کتنے تھے ٹو پی کے کتنے آرپٹل ہوتے ہیں ٹین پی کے تین ہوتے ہیں پی ایکس پی وائے اور پی زی اس کا بھی یہ پی ایکس پی وائے اور پی زی اب یہاں پہ آتی ہے ٹریک اس کو آپ نے کہنا ہے استعمال بہت ہی کمال کی ٹریک یہ یاد کہہ لیں کہ جب ٹوٹل نمبر آف الیکٹرون چودہ کے برابر ہوں یا چودہ سے کم ہوں تو آپ نے ایک فارمولا یوز کہنا ہے وہ فارمولا ہے ٹو ون ٹو ون یہ لکھ لیں اور اس کو ذہن میں رکھ لیں کونسا فارمولا ہے ٹو ون ٹو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جو الیکٹرونز ہیں نا وہ نیچے دو آر بٹل نیچے بنیں گے یہ کیا ہوگا دو آر بٹل آپ کے پاس کیا ہوں گے نیچے بنیں گے یہ دو آر بٹل آپ کے پاس نیچے بنیں گے اس کے بعد ایک جو آر بٹل ہے یہ آپ کے پاس ادھر اوپر بنے گا یہ آر بٹل کیا آگیا کلیر ہے اسی طرح آپ کو اوپر کیا بنیں گے پھر ٹو جو ادھر ہے وہ آپ کے پاس کیا بنیں گے ٹو آر بیٹل ادھر بنیں گے اور جو ایک آر بیٹل ہے وہ کیا ہوگا اوپر بن جائیں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹو ون ٹو ون یہ جس سمجھانے کے لیے ڈائیگرام بہت کمال کی بن جائے گی اب یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب چودہ یا چودہ کے برادور الیکٹرون ہو یا چودہ سے کام ہو تو یہ دو بنانے کے بعد جب آپ نے تیسرا بنانا ہے نا تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ٹو ون ٹو ون بنانے مطلب فار اگزمپل یہ ٹو پی وائ ہے یہ ٹو پی زی ہے فار اگزمپل ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ جو ہے یہ ہے ٹو پی ایکس ہے یہ آپ کے پاس ٹو پی وائ ہے ٹو پی زی ہے اور یہ آپ کے پاس ہے ٹو پی ایکس ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح فلال سمجھیں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ ڈائیگرامز بنانی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے ٹو ون ٹو بان اور یہ کب ہوئی استعمال کرنا ہے جب آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف الیکٹرون کتنے ہوں چودہ ہوں یا چودہ سے کم تو پھر آپ نے یہ فارمولہ استعمال کرنا ہے یہ بہت بھول جاتا ہے کہ یہ نیچے زیادہ بڑھنے ہیں یا اوپر زیادہ بڑھنے ہیں تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ اٹومک آربیٹل تو اتنے ہی بنیں گے تین یہ ہیں تین ٹوٹل چھے ہیں اٹومک آربیٹل تو مالیکلر آربیٹل کتنے بننے ہیں سیکس ہی بننے ہیں تین یہ ہیں تین یہ ہیں لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیچے کتنے بننے ہیں کس کنڈیشن میں مطلب کس سیکونس میں نیچے دو آربیٹل اس کے بعد ایک اوپر پھر دو آربیٹل اور ایک اس کے اوپر آنے ہیں تو یہ اس طرح آپ ڈائیگرام بنائیں گے کس کی بڑھائیں گے جس کے الیکٹرون چودہ کے برابر لوں گے یا چودہ سے کم یہ الیکٹرون کی فیلنگ بھی میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں الیکٹرون کی فیلنگ وہ بہت ایزی ہے وہ آگے جو ڈائیگرامز ہیں ان میں بھی آپ کو وہ بھی کلیر ہو جاتے ہیں یہ تو تھی پہلی ڈائیگرام اس میں آپ نے دیکھ لیا یہ ڈائیگرام تب بنانی جب الیکٹرون کیا ہوں چودہ کے برابر ہوں یا چودہ سے کام ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مالیکیون وہ آپ کو دیتے ہیں کہ جناب اس میں ایم اور ٹی ڈائیگرام بنائیں لیکن اس کا جو ہے نمبر آف اس میں الیکٹرونز وہ چودہ سے زیادہ ہوں چودہ سے کیا ہوں زیادہ مور دین فورٹین تو پھر آپ نے کیسے ڈائیگرام بنانی یہ بات دو ڈائیگرام ذہن میں رکھ لیں اور جو بھی ڈائیگرام آ جائے آپ اس کو آسانی سے بنا لیں پہلی اگر تو چودہ سے کام ہوں ہوں یا چودہ کے برابر تو یہ چیز بنا کے پھر اس میں جب آپ نے وہ فیلنگ کرنی تو اس میں کیا کہنا دو آرمیٹل لیچے ایک اوپر دو آرمیٹل درمیان میں ایک اوپر ٹھیک ہے ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون یہ اس کا فارمولا اب اس میں کیا ہے اگر چودہ سے زیادہ ہوں فار ایجمپل ہمیں دے دیتے ہیں جی اکسیڈن کی او ٹو کی اکسیڈن اب اس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے او ٹو کی ہمیں ڈائیگرام بنا کے دکھائیں ہم نے اس کی الیکٹرونک کنفیگوریشن لکھی تو اکسیڈن میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ الیکٹرون ایک اکسیڈن کے یہ آٹھ الیکٹرون پورے ہو گئے وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی فور یہ دوسرے ہے اکسیڈن کے آٹھ الیکٹرون پورے ہو گئے کلیر ہے اچھا اب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈائیگرام ایموٹی ڈائیگرام آپ نے یہ وان ایس تو بلکل وہی بنا لی ٹو ایس آپ نے بلکل دونوں کا ٹو ایس لیا اور وہی بنا لی اب یہ کیا ہے چودہ سے زیادہ ہیں تو اب ہم وہ تو ڈائیگرام یوز نہیں کر سکتے ٹو وان ٹو والے تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کیا ٹو پی اس کا لے لیا ایک اکسیڈن ایٹم کا دوسرے کا یہ ٹو پی لے لیا اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جب فورٹین سے زیادہ ہوں تو پھر جو فارمولا یوز کرنا ہے نا وہ وان ٹو ٹو وان یہ زیادہ میں رکھنا بس اتنا سا ہے وان ٹو ٹو وان مطلب کیا کہ ایک آربیٹل تو آئے گا نیچے یہ آپ اس کو اب بنا لیں یہ تین آربیٹل پی ایکس پی وائے اور پی زی یہ آربیٹل پی ایکس پی وائے اور پی زی اب آپ نے کیا کیا جب آپ اس کو آربیٹل بنائیں گے تو ایک تو آربیٹل آپ کا آگے یہ نیچے یہ آربیٹل آپ کا نیچے آگے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ دو آربیٹل اس کے درمیان میں آئے گے یہ سیمپل آپ کو سمجھانے کے لیے باقی ڈائیگرام پہ دیار نہ دیں یہ دو آربیٹل کیا آگے درمیان میں اب کیا ہونا ہے کہ دوسرا ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ دو آربیٹل ہیں ادھر سے یہ آئیں گے ادھر درمیان میں ٹھیک ہے اور ایک آربیٹل کیا آئے گا آپwali آگا اپر آگا یہ آربیٹل ہیں تو ہم نے قیب اس میں سیمپل یہ کہنا ہے یوں فارمولا استقنال کرنا ہے وان ٹو ٹو وان مطلب ایک آربیٹل نیچے دو درمیان میں صرف دو آربیٹل اور ایک اس کے کیا ہے اوپر تو یہ سیمبل سمجھانے کے لیے آپ ڈائیگرامز ہم تراب پر بناتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ بھی لگیں یہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ فورٹین سے اگر تو الیکٹرون آپ کے کم ہیں یا فورٹین کے برابر ہیں تو پھر آپ نے فارمولہ یوز کرنا ہے ٹو ون ٹو ون دو الیکٹرون نیچے ایک اوپر دو الیکٹرون نیچے ایک اوپر اگر آپ کے پاس فورٹین سے زیادہ ہاتھیں فار ایزمپل اکسیجن میں سکس ٹوین ہے تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کہنا ہے ایک الیکٹرون وان ٹو ٹو ون ایک اربیٹل یہ دو اربیٹل پھر دو اربیٹل اور پھر ایک اربیٹل تو اس طرح آپ نے یہ ایم و ٹی ڈائیگرامز بنانی یہ سپیکچر بلکل بہت بری بنی لیکن یہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے تھا ایک تو تائم چھوٹ ہے اور یہ ویڈیو بہت زیادہ لیمتھ بھی اس کی بڑھ رہی تو اس وجہ سے یہ شورٹ شورٹ آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کنسیپٹ آپ کو کلیر ہو جائے کہ اگر تو آپ کے پاس جو نمبر آف الیکٹرونز وہ چودہ کے برابر ہوں یا چودہ سے کم ہوں پہلے وان ایس ٹو ایس کی بنا کے جو اوپر والا پی والا پورشن ہے وہاں پہ وہ ٹریکی یوز کرنی ہے دو اربیٹل نیچے بنائے ایک اوپر دو اربیٹل نیچے اور ایک اوپر اور اگر آپ کے پاس نمبر آف الیکٹرون آ جائیں چودہ سے زیادہ جیسے کہ اکسیجن میں تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وان ٹو ٹو وان والی بنانی ہے کہ پہلے وان ایس کی بنا لی ٹو ایس کی بنا لی لیکن جو اوپر والا پی والا پورشن ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ وان پیلت نیچے ایک اربیٹل پھر اوپر دو اربیٹل پھر دو اوپر اور پھر اوپر ایک اور تو یہ اس طرح آپ یہ ایموٹری ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر آ جائے ہیٹرو آٹومک یہ تو ہم نے ہمو آٹومک کا پڑھا ہے اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے ہیٹرو آٹومک مالیکیولز ہیٹرو آٹومک مالیکیولز اگر ان کی آ جاتی ہیں ڈائیگرامز اور آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی ڈائیگرام بنایں تو سمپل بس یہ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ ذہن میں رکھیں کہ چودہ سے اگر کام ہوں یا چودہ کے برابر ہوں پھر تو آپ نے وہ ڈائیگرام اگر آپ کے پاس چودہ سے زیادہ ہوں تو پھر آپ نے وہ وان ٹو ٹو وان والا کنسیپٹ یوز کرنا اب آپ کے پاس آتے ہیں ہیٹرو آٹومک مالیکیولز آپ کے پاس وہ دے دیتے ہیں سی او کاربن مونوکسائیڈ اس کی وہ کہتے ہیں ایم مو ٹی ڈائیگرام بنایں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کاربن مونوکسائیڈ میں کتنے الیکٹرون ہیں آپ نے جب الیکٹرون گینے تو کتنے بنیں کاربن سکس اکسیجن ایٹ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے فورٹین یہاں پہ آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں ہم نے یوز کیا کرنا ہے یوز ہم نے وہ پہلے والی ڈائیگرام اور وہی فارمولا کہ ٹو ون ٹو ون مالا ہے اب وہ کیسے ہم بنائیں گے اس کو آپ لکھ لیں کاربن کی الیکٹرونی کنفیگریشن بنائی وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی فور سوری ٹو پی ٹو کیونکہ اس آرمن میں سکس ہے الیکٹرون یہ لکھ لیں اکسیجن کی آرمیں بنائی اکسیجن کا کیا وان ایس ٹو ٹو ایس ٹو اور ٹو پی فور یہ بات کلیر ہے اب آپ نے کیا کرنا اب آپ بالکل اسی طرح آپ پہلے اچھا یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں ہومو آٹومک میں کیا تھا کہ ہم ایس بھی یا وان ایس لکھ رہے تھے تو سیم پلیس پہ لکھ رہے تھے ٹھیک ہے پی بھی لکھ رہے تھے تو سیم اور جو آپ کے پاس اس کے بعد یہ ٹو ایس تھا وہ بھی سیم لکھ رہے تھے لیکن ہیٹرو آٹومک مالیکیول میں سیمپل ایک ڈیفرنس ہے کہ یہاں پہ ہم نے جب ان کے آر بیٹلز کو بنانا ہے نا تو اکارڈنگ ٹو دیئر الیکٹرو نیگٹیوٹی ان کی الیکٹرو نیگٹیوٹی کے حوالے سے ہم نے ان کو سیم پلیس پہ نہیں رکھنا جیسے فار ایکزمپل ہم نے کاربن کا لے لیا وان ایس ٹھیک ہے ہم نے اکسیجن کا بھی لے لیا وان ایس اب یہ اکسیجن کا وان ایس اب ایکزمپل ہی در تھوڑا سا نیچے لے لیکن ہے یہ اب کیوں نہیں رکھا ہے یہ اس وجہ سے رکھا ہے کیا کہ اکسیجن کی الیکٹرن ایکٹیوٹی کیا ہے زیادہ ہے کاربن کی کیا ہے کام اس وجہ سے یہ بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہموں کا اور ایٹرو کا بس یہی ہے کہ ان کی پلیسمنٹ ہم نے سامنے نہیں کہیں گی اس میں ہم کیا کرتے تھے وان ایس بھی در اس کے سامنے رکھ دیتے ان کو ملائے ایک اور بے لائے ایک بڑا یہ وصل� کیلئے یہ م Ro настرین کو یہاں بھی ملائے لائے کرنے drag کا کرس conceptual کریں کلیر ہوتاں اسworkers اگل یہ ایک اٹھ وِس اگل اس کے آنے میں رکھیں گے نہیں نہیں Maksyمٰ یہ نیچے تھوڑا سا لکھیں گے آب ایک ان کا اور بیٹل یہ بان گیا بیک competearning کا یہ ہے یہ س کی لیت ہوا یہ گا اب یہ بے آپ لوگ تھوڑا سا ذہن پر زور دینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ چودہ کے برابر ہے تو آپ کون سا فارمولا یوز کرنا ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا تھا اب آپ پی لے لیں اس کا بھی یہ ٹو پی ہے اس کا بھی یہ ٹو پی ہے ان کے بھی یہ تین آر بیٹل ہیں پی ایکس پی وائی پی زی اور اس کے بھی یہ تین آر بیٹل ہیں दो jadi ۔ اب با سمپل یہ نیچے کتنے بنیں گے؟ سے سمپل آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ یہ نیچے تو دو مالیکشوڑوں بنیں ۔ اوپر ان کے درمیان میں کتنےπόر بہنے گے؟ ایک آر بیٹل ہوіл집 ہیں ۔17 ہو گیا اب اس قล vão بھر یہ اوپر اس در درمیان میں کتنے групوبڑھے گے؟ دو آر بیٹل بننگے تو یہ سیمپل سا طریقہ ہے اس کی مدر سے آپ کوئی بھی ایکٹو آٹومک مالکیول ہے اس کو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نمبر آف الیکٹرون کتنے چودہ سے کام ہے یا چودہ کے برابر ہے تو پھر تو آپ نے ٹو ون ٹو ون کا فارمول یہ تو سیم ہے اور ایک ڈیفرنس ہے کہ جہاں بھی ان کے یہ لکھنا یہ بھی سوری یہ بھی ہم نے غلط لکھا اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ نہ نیچے لکھنا ٹھیک ہے نا اس کو یہ جو ٹو پی ہے لکھا ہے نا اس کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا یہ آپ نے یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ نیچے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ پہ پاس یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ہیٹرو آٹومک میں ان کی الیکٹرون ایکٹوٹی کے حساب سے جو آر بیٹر ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا نیچے اوپر کہنا ہے باقی سیم وہی کام ہے جو ہم نے ہم آٹومک مالکیول میں کیا ہے 1 اس کی لکھی ہے پھر اس کے بعد ہم نے کہا کیا ٹیک میں ہم نے وہ ٹری کی یوز کائے لے اگر تو چودہ کے برامبر یہ چودہ سے کام ہے تو پھر ہم نے کہا کیا ٹو بان ٹو ون بالا فارمولہ اس کے لکھا ہے اب اس میں ایک لاسٹ اگزیمپل وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو وہ کہہ رہتے ہیں آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ فار ایگزمپل یہ آ جاتا ہے اینڈو اس کی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں الیکٹرونک کنفیگوریشن یہ سوری ایموٹی ڈائیگرام بناتے ہیں اب آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے پہلا کام تو سمپل آپ نے یہ کرنا ہے الیکٹرون کاؤنٹ کرنا ہے نائٹووجن میں کتنے ہوتے ہیں سیمن اکسیجن میں کتنے آٹھ کتنے بن گئے پندرہ یہ بات کلیر ہوگی اب آپ کو پتہ چال گیا کہ یہ پندرہ الیکٹرون ہے اب کون سی ٹھیکی یوز ہوگی پہلے والے ٹو ون ٹو ون بلکل نہیں اب یوز ہوگی ون ٹو ٹو ون ون اب اس میں ہم نے کیا کیا تھا پھر آپ دیکھ لیں اب ان کی الیکٹرونک کنفیگوریشن لکھ لو یہ آگیا بان ایس ٹو یہ نائٹووجن کی ٹو ایس ٹو اور ٹو پی ٹری اکسیجن کی کیا آگیا بان ایس ٹو ٹو ایس ٹو 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 پی ٹو یہ ہی آتا ہے نا آپ دیکھو یہاں تک آپ کو ہوگا کلی ہے اب آپ نے اس کی بنانی ایمو ٹی ڈائیٹا آپ نے بان ایس والا تو یہ لکھ دیا بلکل اسی طرح اب نائٹووجن سے ایکسیجن کی الیکٹرونکٹی کیا زیادہ اکسیجن کا ہم نے بان ایس ٹھوڑا نیچے لکھ دیا یہ وان ایس بان گیا اسی طرح اس کا یہ ٹو ایس والا بان گیا یہ ٹو ایس والا بان گیا اب لاسٹ رہے گئے پی والا تو پی والا اسی طرح یہ ٹو پی نائٹووجن کا آ گیا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ آ گیا ٹو پی یہ ایکسیجن کا آپ جب ان کو ملانا ہے تو آپ کو یاد ہے آپ کونسی ٹری کی یوز کرنی کیونکہ چودہ سے زیادہ ہیں تو آپ وان ٹو ٹو وان وان تو اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ پہلے آر بیٹل بنا لیں یہ آر بیٹل بانے ہیں آپ نے کونسی یوز کرنی وان ٹو ٹو وان ور آپ نے اس کو یہ بہت ہی رف سی ڈائیگنامز بن رہی ہیں اس کے لئے مذہب کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کی بیوٹی پہ سوڑ دیں جو چیز مین ہے کنسیپٹ آپ کو امید ایسا میں لگ رہا ہو اب آپ نے اس میں کیا کہنا ہے وان ٹو ٹو وان یہ فارمولا استعمال کرنا ہے اب آپ نے اس کو لے گئی نیچے ادھر سے لے گئے آپ نے کہا جناب ادھر ایک آر بیٹل ہم نے بنا دیا اب دوسرا آر بیٹل یہاں پہ آپ نے کہا کہ ادھر پہ دو آر بیٹل بنیں گے مالیکلل آر بیٹل ٹھیک ہوگا تیسرا کیا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ اوپر کتنے بنیں گے ٹو اب آپ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ یہاں پہ آپ نے بنا دیئے ٹو مالیکللر آر بیٹل ٹھیک ہے ایک اوپر جائے گا وہ آپ اوپر ان دونوں کو لے جاؤ اور یہاں پہ ایک آر بیٹل تو یہ سیمپل سا ہے ہموم آٹومک اور ہیکرو آٹومک بنانا بلکل سیم ہے وہ ٹریک یاد رکھنی ہے ٹو وان ٹو وان والی اگر چودہ کی برابر ہے یا چودہ سے کم ہے اور اگر چودہ کیج سے زیادہ ہے تو پھر وان ٹو ٹو وان کوئی بھی ڈائیگرام آ جائے اس کو آپ انشاءاللہ بنا لیں اور یہ بات تو یہاں پہ یہ جو فلنگ والے وہ بلکل آسان سا ہے وہ آپ لوگ کر لیں گے اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایس آر بیٹل جہاں پہ بھی ملے گا آپ دیکھو فار ایگزمپل اس کا میں تھوڑا سے بتا دیتا ہوں یہ بان ساڈ ہے знаہ اس میں کتنے ایلیکٹرون ہیں دو الیکٹرون تو اس اس میں بھی کتنے ایلیکٹرون ہیں دو ایلیکٹرون تھیک ہوگئے اس نے 4 الیکٹرون تیر نہ اور ایک آر spaghetti میں maximum ہم دو الیکٹرون آتے ہیں دو دو ہم نے دونوں میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا یہاں پہ ایس مل رہے ہیں نا تو کونسا بانڈ بنے گا سگمہ بانڈ بنے گا یہ ہمیں پڑھا ہے جہاں پہ بھی ایس ملے گا وہ کیا بنائے گا سگمہ اوپر کیا بن گیا سگمہ سٹار بن گا تو اسی طرح یہاں پہ بھی سگمہ بنے گا سگمہ سٹار بنے گا جہاں پہ پی ایکس ملے گا ایک آپ پی ایکس پار اگزمپل پی ایکس کو آپ سگمہ بنا دیتے ہیں تو آپ کو بتایا ہے اگر ایکس سگمہ بنائے گا باقی دونوں اس سے بلکل اختلاف رکھتے ہیں وہ کیا بنائیں گے پائی بنائیں گے وہ سگمہ نہیں بنائیں گے تو اسی طرح آپ نے اس کو بڑھا لینا الیکٹرون کی فیلنگ کر لینا اور فیلنگ کرنے کے بعد جو اینڈ پی جو مین چیز آتی ہے وہ آتی ہے اس کا بانڈ آرڈر نکال دیں وہ اب ہم نکال دیں کہ اب اس کا بانڈ آرڈر ہم نے کیسے نکالنا ہے یہ باتیں تو امید ہے اب آپ کو ہوگی ہیں کلیر اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایشو اس میں آ رہا ہو تو وہ آپ نے ضرور بتانا ہے اور یہ کومنٹ باکس میں آپ نے اس چیز کو مینچن کرنا ہے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں لگتی تو ٹھیک ہے نا اور اگر سمجھ لگ رہی تو اس کو آپ کانجلی یہ چینل کو ضرور سپورٹ کریں اس میں کومنٹس کریں شیئر کریں یہی بس آپ کی سپورٹ چاہیے اس چینل کو اور آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب لاسٹ جو چیز آتی ہے نا یہ ہم نے سارا کچھ جو پڑا ہے ایموٹی ڈائیگرام کے بارے اب یہاں پہ کوئیسٹن یہ ریز ہوتا ہے کہ یہ سارا پڑے میں کا فیدہ کیا ہے اس میں کیا چیز ہم یہ جو ایموٹی ڈائیگرام کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی ہمیں مالیکل مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایموٹی ڈائیگرام کے والے سے اس کو اکسپلین کرو تو ہم کیسے اس کو اکسپلین کریں گے کیا چیز ہمیں اس سے حاصل ہوئی ہے تو چار پانچ چیزیں ہیں جو ایموٹی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ ہے بانڈ آرڈر ملوم کر سکتے ہیں کسی بھی مالیکل کا ہم کیا ملوم کر سکتے ہیں بانڈ آرڈر ملوم کر سکتے ہیں اب کیسے کریں گے اچھا بانڈ آرڈر پہلے ہوتا کیا یہ بھی آپ دیکھ لیں دو ایٹمز ہیں یہ دو ایٹمز ہیں ان کے درمیان جتنے نمبر آف بانڈز ہیں وہ ان کا کیا ہوگا بانڈ آرڈر ہوگا دو ایٹم کے درمیان نمبر آف بانڈز کو ہم کیا کہتے ہیں بانڈ آرڈر اب جیسے آئیڈوجن ہے یہ آئیڈوجن ہے اس میں ایک بانڈ ہوتا ہے تو اس کا بانڈ آرڈر کتنا ہے ایک ہے آپ کے پاس اکسیجن ہے اس کا میں کتنے ہے بانڈ ہوتے دو تو اس کا بانڈ آرڈر کتنا ہے دو ہے نائیڈوجن ہے اس میں کتنے بانڈ ہوتے ہیں تین تو اس کا بانڈ آرڈر کتنا ہے تین تو دو ایٹم کے درمیان جتنے بانڈز ہوں گے وہی اس کا کیا ہوگا بانڈ آرڈر ہو اب باؤنڈ آڈر کو نکالنا یہ ایم سی کیوز کے لیے سب سے امپورٹن چیز آپ میں آپ کو بتانے جا ہوں آپ کو نہیں پتا کہ باؤنڈ آڈر کیسے نکالنا ہے اور ایک ٹرک آپ کو آج میں کمال کی بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے سمجھ لے آپ کے پاس اگر ہونا چودہ الیکٹرون کتنے الیکٹرون چودہ تو جو باؤنڈ آڈر نکلتا ہے وہ نکلتا ہے تین اب یہ میں کون سی سمجھا رہا ہوں نائٹروجن کی نائٹروجن میں الیکٹرون کتنے ہوتے چودہ ساتھ اور ساتھ کتنے ہوگے چودہ چودہ الیکٹرون ہے تو باؤنڈ آڈر ان کا کتنا نکلا ہوئے تین اچھا اب اس ہی کو یہ آپ نے ذہن میں رکھ کے اس کونہ حل کر سکتے ہیں اگر چودہ سے الیکٹرون زیادہ ہو جائے چودہ سے کم ہو جائے آپ نے پوائنٹ فائیب مائنس کرنے ہیں اب کیسے آپ کے پاس آ جاتا ہے پندرہ الیکٹرون کسی بھی مالی کیور کے آپ کو الیکٹرون گنتے اور وہ کتنے بن جاتے پندرہ تو اس کا باؤنڈ آڈر کتنا بڑھیں گا ٹو پوائنٹ فائیب اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے باؤنڈ آڈر پوائنٹ میں بھی آ سکتا ہے ہاف باؤنڈ بھی اگزیسٹ کرتا ہے اب دیکھیں اس کو ہم کیسے اب اگزیمپل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس سولہ ہیں تو کتنا ہو جائے گا اس کا باؤنڈ آڈر کتنا بنے گا اس کا باؤنڈ آڈر بنے گا ٹو مائنس کرنا ہے نا یہ پہلے تین تھا اگر آپ کے پاس پندرہ تھا تو ٹو پوائنٹ فائیب ہے اگر سولہ ہو گیا تو کتنا بن گیا ٹو بن کے مطلب چودہ سے جتنا آپ اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے آپ نے پوائنٹ فائیب اس میں کیا کہنا ہے آپ نے پوائنٹ فائیب اس میں مائنس کرتے جائیں تو آج کے لیے اتنا ہی تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمع لگی ہوگی بارک کچھ اپلیکیشن ہیں وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بیسٹ آف لک ازان بھی آ رہے تو اس وجہ سے یہ لیکچر یہاں اللہ حافظ اللہ حافظ